جی فرینڈز اسلام علیکم امران ناصر مائی گارڈن چینل سے آج 29 تاریخ ہو گئی ہے اور صبح کا وقت ہے 29 مائی صبح صبح اپنے گارڈن کے اوپر موجود ہوں اور آج آپ تو دکھاتے ہیں کہ صبح پانچ بجے میں نماز پڑھ کے جب اوپر آئے ہوں تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ویو تھا کتنی پلیزنٹ صبح صبح اللہ تعالی نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنی دہمتیں برسا رہا ہوتا ہے اور آج صبح صبح کا وقت تھا تو کام کافی سارے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے میری چھتکے اوپر دوستاپ گارڈن میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو آج ہم اپنا تھوڑا سا کام کریں گے انشاءاللہ سے پہلے میں اگر آپ کو گارڈن کو اوپر لوگ بکھا دوں ایکچلی گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے آج کل چھتکے اوپر اتنا کام نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ توتے میرے جو ہیں ان کو میں نے چھوٹے پنجرے میں شفت کر دیا ہے کیونکہ اب ان توتوں کو میں دینے جا رہا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے توتوں کے ساتھ دھوت میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا بچارے پریشان رہتے ہیں میں نے کہا کہ موسم چینج ہوگا بریڈنگ کا تو پھر انشاءاللہ تعالی لے آئیں گے لیکن ابھی یہ ہے کہ اس میں سے میں نے تھوڑے سے پوتے جو ہیں وہ نکال لیں اپنے بریڈنگ کے لیے اور بریڈنگ نکال کے ان کو میں رکھوں گا بریڈنگ کرنے کے لیے تو یہ تو جناب میرا گارڈن کا ہو گیا ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہوں گے میں نے کہا ساتھ ساتھ باتیں کریں آپ سے اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنا گارڈن بھی دکھائیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے گوز ریس بیریز کے پلانٹ ماشاءاللہ کتنے زبردست ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سیڈلنگ کی تھی گوز ریس بیری یلو گوز ریس بیریز تو ابھی ان پہ تجربے جاری ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کپ پھل دیتے ہیں بسے پھل تو یہ لیڈ دیتے ہیں لیکن ہم نے لگا دیئے ہیں انشاءاللہ امید میں کہ اچھا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ میری فینس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہنگنگز جو ان کو رنگ کر کے یہ میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو آج جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا اس عبشار کا تو میں ذرا آپ کو آبشار اپنی لکھا دوں گے اس وقت میری آبشار کے حالات کیا ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ دیکھیں جناب ذرا آبشار کے اندر گھاس بھی مرا ہوا ہے لیکن ابھی یہ ہے کہ آستا آستا ہو رہا ہے پانی دیا ہوا ہے اس کو جو بھی میرے یہ فیری گارڈنز تھے ان میں آپ دیکھیں کتنے پودے نکل آئے ہیں کتنا سارا وہ ہو گیا ہوا ہے تو اس کی کانٹ شانٹ کریں گے ان کو صحیح کریں گے اور یہ اوپر جو میرے پلانٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا صحیح کریں گے ایسے تو آپ نے آپ دیکھیں اس کی آبشار میری کتنی گندی ویوی ہے ماشاءاللہ صحیح کر کے نہیں اب کیونکہ ٹائم نہیں ملتا تھا تو اب انشاءاللہ ٹائم تھوڑا سا ملا ہے اس کو صفائی کریں گے اس کی آبشار کو چلائیں گے یہ اس کی کوئی پروننگ کریں گے پلانٹس کی تھوڑی تھوڑی گھاس کاتیں گے لکھ دیں گے تاکہ کچھ بن سکے کچھ صفائی کریں گے تو صفائی کر کے تو پھر میں انشاءاللہ اب آپ کو اپگیٹ دیتا ہوں یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ میری جو آبشار ہے جو اس وقت اس کا کیا حال ہے تو اس کو تیار کرنے کے بعد اس کی صفائی سترائی کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اپنے پلانٹس کا تو میں نے آپ کو اوورلک دے دیا ہے تقریباً آپ نے میری ویڈیو میں میرے پلانٹس کو دیکھ لیا ہوگا اور انجیر کا میں دکھاتا چلوں آپ کو کہ میری انجیریں پکھنی شروع ہو گئی ہیں پہلے میں نے دو دن پہلے دو تین دن پہلے ایک انجیر کھالی تھی ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لال ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ میری انجیر بھی بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے بڑی میٹھی ہے آپ کو میں بتا سکتا ہوں اور یہ دیکھ لیں یہ میرا یہ کورنہ تو آپ نے میرا اوورلک تو میرے گارڈن کا دیکھ لیا صبح صبح کا صبح صبح کے وقت جب آپ اپنے گارڈن میں ہوتے ہیں تو آپ کو کتنا حسین لگتا ہے آپ اوپر آئیں عبادت کریں تسبیح کریں تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ آپ کام کریں توتوں کی چہہ ہاتھ ہے ٹھیک ہے نا اور بہت پلیزنٹ موسم ہے اور ساتھ ہی جناب جو خوشگواری کا احساس ہوتا ہے آپ کو تازگی کا احساس ہوتا ہے صبح صبح اس کا ایک اپنا ہی ہے لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ پلانٹ جو ہے یہ جل رہا ہے اب دھوپ اتنی زیادہ تھی کہ جس دھوپ کی وجہ سے میرے یہ پتے جو ہے نا یہ جلنے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں تو یہ کوئی اوور وارٹرنگ کا بھی سین نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کے وجہ سے جو ہے وہ پتے جھلس رہے ہیں تو پہلے یہ باہر پڑا ہوتا تھا تو اب اس کو میں نے یہاں سے اٹھا کے تو اپنے یہ گرین نیٹ کے نیچے رکھ دیا ہے یہ اوپر میرا گرین نیٹ لگاوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب اس کے نیچے میں نے اس کو رکھا ہے کہ شاید کچھ تھوڑا سا فرق پڑے اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا اس کی جو میرے کیا کہتے ہیں آپ شاعر ہے اس کے ساتھ ورکنگ شروع کرنے لگا ہوں اس کی ورکنگ کر کے اس کو صاف صوف کر کے پھر میں اس کا جو ویلوگ ہے وہ اب بنا کے اس کی اپ ڈیٹس کر کے تو میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی تو تب تک کے لیے اپنے بھائی عمران ناصر کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے نئے ویڈیوز اپ ڈیٹس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آگا کرتا رہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ